ہی گائچ ویلکم ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں نئی ریسپی تو میری ریسپی دیکھنے کے لئے آپ میری ویڈیو میں انتق بنے رہی ہیں اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن پہ تجھے روز کلک کر دیں تو آئیے سرو کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک باؤل چینی لیا تھا اب میں نے اسے پانی میں ایڈ کر دیا اور ہم اس کی چاسنی بنائیں گے تو جب تک میرا چینی ملٹ نہ ہو جائے ہم اسے چلاتے رہیں گے ورنہ وہ نیچے پکڑ لے گا تو اب دیکھ رہے ہیں میں چینی کو پرابر ملا رہی اور ہم اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے ورنہ یہ چپک جائے گا جب میرا یہ گھل پرابر گھل جائے چینی اس میں تو ہم اس کو تھوڑے دے تک بوائل کریں گے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم فریم کو بند کر دیں گے تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں میرا ویڈیو اچھے لگتی ہے تو آپ اسے لائک کر دیا کرئیے اب ہم آٹے کا دوں تیار کریں گے تو میرا چینی کا چاسنک بن گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں ایڈ کر دی اور ہم اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڑا بھی ایڈ کریں گے اور اس کا ہم ڈو تیار کر لیں گے تو آپ نے دیکھا میں نے اس میں ایڈ کر کے ڈھکڑو تیار کر لیا ہے اور آپ کو سیم ایج تیجی ڈھو تیار کرنا جاتا میں نے کیا ہے اب ہم اس کا گول گول پوری کے سیپکپ بنائیں گے تو میں نے اس کے لئے ایک پالٹین ایڈ لیا ہے اور اس کے ہیلپ سے ہم بنا رہے ہیں آپ آٹا جب ہی اوج کر دیو تو آٹا کیا ہوتا ہے یہ آپ کے آئل میں مل جاتا ہے تو ہم نے اس کا گول گول پوری پنا لیا ہم دیکھ رہے ہیں میں نے پوری کی سیپکہ سب پنا لیا اب ہم اس میں آئل ایڈ کر کے اور اس کو فرائے کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا مل پورا ہے وہ کتنا اچھا فل رہا ہے اور بالکل سپنجے اور سوفٹ تھا آپ اسے جرور ٹرائی کریں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ ریسپک کیسی بنی تھی تو آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں جلور بتائیں پاکک کے لئے بائی ٹیک کیا مجھے بیترین مجھے بیترین مجھے بیترین موسیقی